اسلام علیکم ناشرین ہماری طرف سے پہلے تو آپ سب کو ایڈوانس بہت بہت زیادہ بکرا عید مبارک اور اس کے ساتھ ایک اور معلومات پیش کرتی ہوں جتنے بھی بھائی ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں اپنی مرضی کی لڑکی ملے مرضی کا رشتہ ملے اچھا رشتہ ملے تو ان سب کے لیے ایک اہم پیغام ہے ایک خاص پیغام ہے وہ تمام اپنی ساری کی ساری تفصیل لکھ کر اور اس کے ساتھ آ دیکھیں جس قسم کی لڑکی چاہیے اس کی بھی تفصیل دیٹیل جو ہے آپ نے لکھ کر مجھے بھیجنی ہے کیونکہ بہت سارے بھائیوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی مرضی کی انہیں اچھا رشتہ ملے اور اپنی مرضی کا ملے تو کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں مل سکتے ہیں تو جی ہاں بلکل آپ کو ضرور مل سکتے ہیں تو بلکل آپ سب کو چلیں آپ چلتے ہیں آج کے خوبصورت رشتے کی جانب میں اس کی دیٹیل آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھئے یہ جو لڑکی ہے ماشاء اللہ سے چوبیس سالہ لڑکی ہے اور اس سے تلاش ہے باصلاحیت شوہر کی ضرورت ہے یہ چاہتی ہے آپ کے اس کی شادی ہو جائے اس کی اپنی مرضی سے وہ چاہتی ہے کہ پہلے وہ لڑکا دیکھے گی ملے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ اسے شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو اس سے خوبصورت اور باصلاحیت شوہر کی تلاش ہے یہ کواری ہے جو کہ اب کرنا چاہتی ہے شادی فیملی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ہی ماشاء اللہ سے اچھی فیملی ہے اچھے لوگ ہیں جو کہ کوئٹا کی رہائشی ہے کوئٹا کی رہائشی ہے جو کہ کوئٹا میں رہتے ہیں یہ جو ہے لڑکی اس کا نام اتیا ہے تلیم بھی ہے ماشاء اللہ سے فی پاس ہے جو کہ آگے بھی انشاء اللہ یہ بہت زیادہ اسے پڑھائی لکھائی کا شوک ہے جو کہ پڑھ رہی ہے آگے بھی تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے اس نے حافظ قرآن لڑکی ہے ماشاء اللہ سے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیسے ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے حافظ قرآن دیکھئے جو لڑکی جس گھر میں ہوں وہ ساتھ نسلوں کو دیکھئے بکشواتی ہے تو آنے والی نسلیں بھی اور پچھلی نسلیں ان کو بھی بکشواتی ہیں تو یہ لڑکی ہے جو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ اچھی ہے نیک ہے جو کہ دل کی بھی یہ صاف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ چاہتی ہے کہ اس کو اچھی فیملی ملے اچھا لڑکا ملے یہ چاہتی ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دیکھ کر خود فیصلہ کرے گی بس اس کی یہی حواشتی کہ لڑکا اس کے مطابق ہونا چاہیے تو لڑکی کو دیکھ کے یہ خود فیصلہ کرے گی کہ واقعی میں لڑکی سے اس سے شادی کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے تو یہ ہے صورت رشتہ جو کہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے کوئی بری بات نہیں ہے اپنی مرضی سے شادی کرنا کیونکہ زندگی خوزار نہیں ہوتی ہے لڑکی اور لڑکوں دونوں کی زندگی کا سوال ہوتا ہے تو اگر پہلے جانچ پرتال اور دیکھ لیا جائے لڑکے کو تو اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ میں سے کوئی ایک ہو اسے دیکھیں تو آپ نے بالکل مائن نہیں کرنا کیونکہ لڑکی کا فرض ہے لڑکی کو دیکھنا پہلے تو بات چیت کرنا تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اپنے ڈیٹیلز آج بھی لگنی ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو آپ اس لڑکی کا نام لکھ کر ہمیں بھیجیں اور اس کے بعد جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی آج ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ